سکون ڈرامے کی پہلی اپیسوڈ کافی سوپر ہٹ رہی یہ ڈراما رومانٹک تو ہے ہی ساتھ ہی ساتھ سسپینس اور انٹرٹینمنٹ سے بھرپور ہے یہی وجہ ہے کہ لوگ اس ڈرامے کو کافی پسند کر رہے ہیں اور امید کی جا رہی ہے کہ سن دوہزار تیز کا یہ نمبر ون ڈراما سیئر رہے گا اب ہم بات کہتے ہیں سکون ڈرامے کی کاسٹ کا ریل میں ریل نیم کیا ہے ریل میں ان کی ایج کتنی ہے ان کی ایج جان کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے اس کے علاوہ سن دوہزار بائیس سے سن دوہزار تیز تک کن سوپر ہٹ ڈراموں میں یہ اتمام کاسٹ لیڈر یا سپورٹنگ رول ادا کر چکی ہے اس کے علاوہ اب تک ان کا مشہور ترین ڈراما کون سا رہا اور بہت کچھ سب سے پہلے بات کرتے ہیں اسمہ آباس کے بارے میں یہ بہت ہی اچھی پاکستانی ایکٹریس پرڈیوسر سنگر اور ہوسٹ ہیں بہت سے پاکستانی ڈراموں میں یہ سپورٹنگ رول ادا کر چکی ہے لوگ ان کے کردار کو کافی پسند بھی کرتے ہیں اور ان کی ڈیٹو برد 15 آگست 1958 ہے یہ 65 ایرز کی ہو چکی ہے یہ لاہور یعنی پاکستان میں ہی پیدا ہوئی تھی سن دوہزار تیز میں یہ کلندر اور کچھ انکہی جیسے سوپر ہٹ ڈراموں میں کام کر چکی ہیں اس کے علاوہ سن دوہزار بائیس میں انہوں نے فراڈ ڈرامے میں بھی کام کیا لیکن اب تک کا ان کا مشہور ترین رول رانجا رانجا کردی ڈرامے میں رہا جو کہ سن دوہزار اٹھارہ میں آیا تھا اور سن دوہزار انیس تک چلا تھا لیلا واسی یہ بھی بہت اچھی پاکستانی ایکٹرس اور ڈائریکٹر ہیں بہت سے پاکستانی ڈراموں میں لیڈ رول اور سپورٹنگ رول دونوں ادا کر چکی ہیں ان کا اب تک کا مشہور ترین رول ہم کہاں کہ سچے تھے ڈرامے میں رہا اس کے علاوہ بھی یہ بہت سے سپر ہٹ ڈراموں میں کام کر چکی ہیں جیسے دل روبہ دلدار اور بھی بہت سے ڈراموں میں کام کر چکی ہیں ان کی ڈیٹو برد تھری زون نائنٹین سیونٹی سیون ہے یہ فورٹی سکس ایرز کے ہو چکے ہیں یہ کراچی یعنی پاکستان میں ہی پیدا ہوئی تھی احسن تالیش یہ بہت اچھے پاکستانی ٹیلی ویجن ڈائریکٹر پروڈیوسر اور ایکٹر ہیں یہ بہت سے سپر ہٹ ڈراموں میں کام کر چکے ہیں اس کے علاوہ یہ بہت سے سپر ہٹ ڈرامے کے ڈائریکٹر بھی رہ چکے ہیں جیسے کہ سنو چندہ سیزن مند سنو چندہ سیزن ٹو علیف اللہ اور انسان اور اس کے علاوہ بھی یہ بہت سے سپر ہٹ ڈرامے ڈائریکٹ کر چکے ہیں اسمان پیرزادہ یہ بہت اچھے پاکستانی ایکٹر ڈائریکٹر پروڈیوسر اور سکرین رائٹر ہیں یہ بہت سے پاکستانی ڈراموں میں لیڈ رول اور سپورٹنگ رولز دونوں ادا کر چکے ہیں لوگ ان کی اداکاری کو کافی پسند بھی کرتے ہیں اور حال ہی میں سن 2022 میں انہوں نے چودری اینڈ سنز بے روخی اور سنفی آہن جیسے سپر ہیڈ ڈراموں میں کام کیا ہے ان کی ڈیٹ اوبر 24 مئی 1951 ہے یہ 72 ایرز کی ہو چکے ہیں یہ لاہور یعنی پنجاب یعنی پاکستان میں ہی پیدا ہوئے تھے کدسی علی بہت اچھی پاکستانی ٹیلنٹیڈ ایکٹرس ہے ان کی ڈیٹ اوبر 5 فیبریری 1988 ہے یہ کراچی یعنی پاکستان میں ہی پیدا ہوئی تھی اور 34 ایرز کی ہو چکی ہیں اور یہ بہت سے پاکستانی سپر ہیڈ ڈراموں میں سپورٹنگ رول ادا کر چکی ہیں حال ہی میں سن 2023 میں میں سکون ڈرامے میں بھی سپورٹنگ رول ہی ادا کرتی نظر آئیں گے اس کے علاوہ فتنہ کچھ انکہی بیٹیاں جیسے سپر ہیڈ ڈراموں میں بھی سپورٹنگ رول ادا کر چکی ہیں جس میں لوگوں نے ان کی اداکاری کو کافی پسند کیا تھا ادنان سمد خان یہ بھی بہت ہی ہینڈسوم پاکستانی ٹیلی ویئن ایکٹر ہیں انہوں نے اپنے ایکٹنگ کریر کا آغاز سن 2019 میں اہدے وفاڈ ڈرامے سے کیا تھا جس کی وجہ سے لوگوں نے ان کی اداکاری کو بے حد پسند کیا تھا اور اس کے بعد ان کو بہت سے سپر ہیڈ ڈراموں میں کام کرنے کا موقع بھی ملا ان کا اب تک کا مشہور ترین رول اہدے وفاڈ ڈرامے میں گلزار کا ہی رہا جس کو لوگوں نے بے حد پسند کیا تھا اس کے بعد سن 2023 میں کچھ انکہی ڈرامے میں بھی کام کر چکے ہیں من انگرہ جیسے سپر ہیڈ ڈرامے میں بھی کام کر چکے ہیں جس میں لوگوں نے ان کی اداکاری کو کافی پسند کیا اس کے علاوہ سن 2022 میں انہوں نے فراڈ ڈرامے میں اور عشق لال جیسے سپر ہیڈ ڈراموں میں بھی کام کیا ہے خاکان شانواز یہ بھی بہت ہی ٹالینٹیڈ اور جنگ پاکستانی ایکٹر ہیں بہت سے سپر ہیڈ ڈراموں میں کام کر چکی ہیں ان کی ہائٹ پانس فٹ دس انچ ہے انہوں نے اپنی ایج کو سوشل میڈیا کے ساتھ ابھی تک شیئر نہیں کیا لیکن بہت سے پاکستانی ڈراموں میں لیڈ رول اور سپورٹنگ رول دونوں طرح ادا کر چکے ہیں حال ہی میں سن 2023 میں یہ سکون ڈرامے میں حادثہ ڈرامے میں کالیج گیٹ میں یوں ہی جیسے سپر ہیڈ ڈراموں میں کام کر بھی چکے ہیں اور بہت سے ڈراموں میں ابھی تک کام کر بھی رہے ہیں اس کے علاوہ سن 2022 میں انہوں نے بے پناہ ڈرامے میں کام کیا تھا خاکان شانواز بہت ہی مہنتی انسان ہے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ سن 2023 میں ہی چار چار سپر ہیڈ ڈراموں میں لیڈ رول اور سپورٹنگ رول ادا کر رہے ہیں اس لئے تو بہت سے لوگ ان کو پسند کرتے ہیں اور ان کو کوپی بھی کرتے ہیں تو پھر یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ جو کرے گا جتنا زیادہ کام وہ اتنا ہی زیادہ بنائے گا اپنا نام صدرہ نیازی یہ بھی بہت اچھی پاکستانی ایکٹریس اور موڈل ہے ان کی ڈیٹ اوبر 4 دسمبر 1989 ہے یہ کراچی یعنی پاکستان میں پیدا ہوئی تھی اور 33 ایئرز کی ہو چکی ہیں یہ بھی بہت سے سپر ہیڈ ڈراموں میں لیڈ رول اور سپورٹنگ رول ادا کر چکی ہیں حال ہی میں سکونڈ رومے میں کام کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ اور اس کے علاوہ جوم لال بدزاد سخم اور بہت سے سپر ہیڈ ڈراموں میں کام کر چکی ہیں جس میں لوگوں نے ان کی اداکاری کو کافی پسند کیا تھا سنا جویج یہ بہت ہی ٹیلینٹڈ پاکستانی ایکٹرس ہیں بہت سے سپر ہیڈ ڈراموں میں لیڈ رول ادا کر چکی ہیں لوگ ان کی اداکاری کو کافی پسند بھی کرتے ہیں ان کی ڈیٹ اوبر 25 مارچ 1993 ہے یہ 30 ایئرز کی ہو چکی ہیں یہ کراچی یعنی پاکستان میں ہی پیدا ہوئی تھی ان کا اب تک کا مشہور ترین رول خانی ڈرامے میں رہا جو کہ سن 2017 میں آیا تھا اور سن 2018 میں ختم ہو گیا تھا اس کے علاوہ سن 2023 میں ہی کالا ڈوریا ڈرامے میں بھی کام کر چکی ہے جس میں لوگوں نے ان کے فرنی کردار کو بے حد پسند کیا تھا اس کے علاوہ سن 2022 میں انہوں نے اے مشتے خاک ڈرامے میں بھی کام کیا جس میں لوگوں نے ان کی رومینٹی کردار کو بے حد پسند کیا تھا احسن خان یہ بھی بہت ٹیلینٹڈ بریتش پاکستانی ایکٹر پرڈیسر اور ٹی وی ہوسٹ ہیں بہت سے پاکستانی ڈراموں میں یہ لیڈ رول اور سپورٹنگ رول دونوں ادا کر چکے ہیں لوگ ان کے اداکارے کو کافی پسند بھی کرتے ہیں انہوں نے اپنے ایکٹنگ کریر کا آغاز سب سے پہلے 1998 میں کیا تھا ان کی ریٹو بڑھ 9 اکٹوبر 1981 ہے یہ 42 ایڈز کے ہو چکے ہیں یہ لندن یونائٹیڈ کینڈم میں پیدا ہوئے تھے اور اب پاکستان میں ہی رہتے ہیں ویسے تو یہ بہت سے سپر ہٹ موویز میں اور ڈراموں میں بھی کام کر چکی ہیں لیکن اب تک کا ان کا مشہور ترین رول اڈاریاں ڈرامے میں رہا جو کہ سن 2016 میں آیا تھا اس کے علاوہ حال ہی میں سن 2023 میں انہوں نے مجھے قبول نہیں ڈرامے میں بھی کام کیا جس میں لوگوں نے ان کی اداکاری کو کافی پسند کیا اس کے علاوہ سن 2022 میں فراڈ اور میری ہمزشین جیسے سپر ہٹ ڈرامے میں بھی کام کر چکے ہیں مجھے